موزد سامین اسلام علیکم موزد سامین دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کرتی گئی مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے باننی کمال اتطرق نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک مویدہ لوازم پر دست لیے تھے اس مویدے کی روح سے حلافت عثمانیہ حتم کر دی گئی تھی اور ترکی نے تینوں بریازموں میں موجود حلافت کے ساسوں اور امراض سے بھی دستبرداری ہتیار کر لی تھی مویدہ لوازم سو سال پر محیط تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے حلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کا چاروں شانے چتکہ دیئے 2023 میں یہ مویدہ اپنی مدد پوری کر کے غیر محصر ہو جائے گا مویدہ لوازم دراصل کیا ہے اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی ہوفزدہ کیوں ہیں اور ترک سطر رجب طیب بردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا یہ سوالات اپنے اندر نہائے دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں تو موزد سامین اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں گفتگو کریں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لے اور سات بل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں موعدہ لوازن جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان تیپ آیا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ ہترناک اور ظلمانہ شرائط موعدہ لوازن میں شامل کروای تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیا گئے تھے اور ترکی اگلے سو برستہ کس موعدہ میں عمل درامت کا پبند قرار دیا تھا موعدہ لوازن کی روح سے حلافت عثمانیہ حتم اور سلطان کو ان کے ہاندان سمیت ترکی سے جلا فتن کر دیا گیا تھا حلافت کے تمام مملکاتیں ضبط کار لی گئی تھی جن میں سلطان کی ذاتی عملاق بھی شامل تھی ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دن اسلام اور حلافت سے اس کے تعلق پر قدگن لگا دی گئی تھی اور اس کا باقاعدہ اعلان کا دیا گیا ترکی پٹرول کیلئے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پٹرول ایمپورٹ کرنے کا پابند ہوگا باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہار سے بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحرہ سود اور بحرہ مرامر اور بحرہ متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھنے والی نہر سویز کا ہمپلہ قرار دی جاتی ہے ترک سطر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ دوزارتیس کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا بلکہ ہم اپنی زمین سے پٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھو دیں گے جو بحرہ سود اور بحرہ مرامر کو بہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہار سے ٹیکس وصول کرے گا اور اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک سطر رجب طیب اردگان کا اتنا صحت دشمن بنا ہوئے جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفر فل منظم صدر چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوزارتیس میں معادہ لوازم غیر محصر ہو جائے گا جس کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی احتیارات سے لصد ترک فوج کا کمانڈرن چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے جو ترک قوم کو اس کا عبرو مندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جورت رکھتا ہو تو موزد صاحبین امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بیٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں